بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور کتاب السوم یعنی روزوں کے بارے میں مسائل چل رہے تھے آہدیث چل رہی تھی ایک باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ قائم کرتے ہیں بابن الریانو لسوائیمین یعنی روزے داروں کے لیے جنت کا دروازہ باب الریان تو اس میں حدیث لے کر آئے ہیں ایک ہزار آٹھ سو چھانوے نمبر حدیث پاک ہے حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں پھر روزہ دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا تو یہ ایک اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزہ کے خاطر مشقت اٹھاتے ہیں اپنے خواہشات نفسانی کی قربانی دیتے ہیں یہ خاص طور پر رمضان کے روزوں کے بارے میں یعنی فرض روزے جو لازم روزے ہیں ان کو پورا کرے گا اور اس کے علاوہ نوافل کی کسرت بھی کرتا ہوگا تو یہ مزید برکت ہوتی ہے تو روزہ رکھنے میں چونکہ تمام دن انسان اپنے آنکھوں بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور خصوصا جب ہارڈ ورکنگ ہو جو دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں بھی اور اس کے باوجود روزہ ترک نہیں کرتے ہیں کپڑا گیلا کر کر کہ اپنے سر پہ رکھتے رہیں گے یا بدن پہ پانی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ہوا لگے تو تھنڈا ہو جائے بدن لیکن روزہ ترک نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر شدید قسم کی نقاحت برداشت کی جاتی ہے اور بہت ساری قربانیاں ہیں پھر اب عبادات کے طرف چونکہ ایسی حالت میں جب نقاحت بھی تاری ہو عبادت ادا کرنا بھی کافی دشوار ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس پر بہت زیادہ گران گزرتی ہے اور رمضان میں جیسے آگے حدیث میں آ رہا ہے شیعتین بھی بند ہوتے ہیں تو پھر اس وقت انسان مطلب بہت زیادہ اپنے نفس سے لڑ کر اس پر غالب آنے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے تو یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی گویا کہ قدر فرماتا ہے اور میدان معاشر میں اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا کہ صرف روزہ دار داخل ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے استقامت سے روزے نہیں رکھے ہوں گے یا رکھتے ہی نہیں ہوں گے تو وہ بڑی حسرت اور پشتاوہ محسوس کریں گے اچھا جنت ہے ایک مرکزی دروازہ ہے اس سے بھی داخل ہو سکتے ہیں داخل ہونا تو جنت میں ہی اصل مقصود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو جنت میں ڈالے گا لیکن یہ خاص طور پر مرتب ذکر کرنا کہ اس دروازے سے روزہ دار آئیں حالانکہ سامنے مرکزی دروازے سے بھی جا سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان لوگوں کے لئے ایک انعام رکھا ہے آخرت میں اب جیسے کوئی گورنمنٹ اعلان کرے کہ جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں سب کو فنڈ دیے جائیں گے لیکن ان میں سے ایک کا نام لیں لیکن خاص طور پر فلان چودری صاحب کو دیے جائیں گے تو اس وقت ان چودری صاحب کی خوشی کا عالم کیا ہوگا حالانکہ ان تمام میں وہ بھی شامل تھے لیکن جب علیدہ ہم ذکر کرتے ہیں تو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان روزہ داروں کا جنہوں نے دنیا میں اپنے نفوس سے مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر یا مشقت برداد کی تھی درجہ بلند فرمائے گا اس سے ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں جو روزوں کو بہت زیادہ ماظلہ سومہ ماظلہ مصیبت سمجھتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے سارے زندگی کوئی روزہ نہیں رکھا تو ان کے لئے وہ لمحہ بہت زیادہ حسرت اور پشتاوے کا ہوگا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے اگلی حدیث پر آتے ہیں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے ون ایٹ نائن سیون نمبر حدیث پا کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے رح میں زوجین خرچ کرے گا زوجین کہتے ہیں جوڑے کو تو ایک جوڑا خرچ کرے گا جوڑا مطلب دو چیز مراد ہے ایک تو لباس ہوتا ہے اس کو بھی جوڑا کہہ دیتے ہیں مراد ہے دو چیزیں مل کر یہ کہتے ہیں ایک جوڑا ہے تو یہاں اس سے مراد چاہے دو لباس دو دینار دو درہم کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب السلات سے بلائے جائے گا اور جو شخص مجاہدوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے لائے جائے گا اور جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو باب ریان سے بلائے جائے گا اور جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو باب السدقہ سے بلائے جائے گا گویا کہ جنت میں زمنی مختلف عامال کی طرف منصوب دروازے ہوں گے بلا تمثیل میں سمجھاتا ہے جیسے ہم اسٹڈیم میں جاتے ہیں تو مختلف جو بھی جاتا ہے تو مختلف پلئرز کے نام سے دروازے مختص ہوتے ہیں تو اس میں شاید جو کھلاری ہے وہ فخر محسوس کرے کہ میرے نام سے دروازہ مختص کر دیا گیا ہے ایسے ہی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک عامال کی ہوں گے اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو فراموش نہیں کیا ہوگا وہ اس برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دوسرے لوگ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماباپ فدہ ہو جائیں اگر کسی کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلایا جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ایسے ہوگے تو اس سے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک فضلت بھی ظاہر ہوئی درہا غور کیجئے گا تھوڑا سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک عظیم بشارت بیان کی ہے کہ تم مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگئے یاد رکھیں جب اللہ کے نبی امید کا لفظ کہیں تو وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پاس سے آخرت کے احوال بیان نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے وحی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی نبی بھی مستقبل کا حال از خود تو نہیں جانتا وہ اللہ کے بتائے سے جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنت میں جائیں گے بلکہ اس شان کے ساتھ جائیں گے کیونکہ چونکہ آپ نے ان تمام ذکر کردہ نیک عمال کو زندگی میں اپنایا ہوگا تو ہر دروازے سے آپ کو عرض کیا جارہا ہوگا آپ تشریف لائیں اور جنت میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے علم یہی ہے کہ صدی کے اکبر جنت میں جائیں گے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گویا کہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے گئی دے دی گئی تو اقیناً ان سے پیار کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے اور ان کے درجات میں جنت میں جو درجات بلند ہوں گے ان کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ان بزرگ ہستی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے یعنی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو جیسا مقام و مرتبہ تو نہیں مل سکتا یعنی جیسے ان کو اللہ تعالی نے نیک عامال کی توفیق عطا فرما کر میدان معاشر میں ہر دروازے سے بلانے کے بارے میں اپنے حبیب کی زبان اقدس سے بشارت سنوا دی کاش ہم بھی ایسا کریں کہ ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ برود قیامت تمام مخلوق کے سامنے ہمیں بھی مختلف دروازوں سے بلائے جائے تو ان میں جو چیز ذکر کی گئی ان کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں بات ان پر کہ ایک تو اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کریں تو کوشش کیا کریں کبھی ایسا ہو کہ دو ملاکر چیزیں آپ دے دیں جیسے دو روپے دے دیئے یا دو سو روپے دے دیئے سو سو کے دو نوٹ کے ایک جوڑا بن گیا یا دو جوڑے جو پہننے والے ہوتے ہیں لباس وہ کسی کو دے دیئے اس قصد و ارادے سے کہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور دوسری بات نماز پڑھنا کیونکہ باب السلات سے نمازیوں کو بلائے جائے گا اور نماز پڑھنے سے مراد وہ کہ جس کی عادت ہے نماز پڑھنے کی یہ نہیں کہ کبھی کبھار نماز پڑھ لی بعض وقت اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں باقی کوئی نماز نہیں پڑھتے اور بعض ان کے بھی استاد ہوتے ہیں وہ صرف عید پڑھتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے اور جو ان کے استاذ الاساتذہ کہلیں آپ ان کو وہ عید بھی نہیں پڑھتے بہت سے ایسے ہیں جن کو یعنی دل ایسا ان کا سخت ہو چکا ہے پتھر کی طرح اور باطن نماز سے اتنا بے رغبت ہو گیا کہ اگر آپ نماز کا ذکر کریں تو چڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ نماز پڑھنا بلکل کوئی ایسا بیکار عمل ہے ماذا اللہ زبان سے نہیں کہتے لیکن کون کرے اور بوجھ محسوس ہوتا ہے وضو کروں پھر نماز اوہو ایسا لگے گا جسے بہت بڑا پہاڑ سر کے اوپر گرنے والا ہے اور بھائی بہاڑ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا اور انہی کو اگر آپ ابھی کہہ دیں کہ آجا ہو جارا تمہیں سینما گھر میں چل رہا ہے سینما ہال میں ٹکٹ موجود ہے تین گھنٹے بیٹھنا ہے کرکٹ کی آفر کر کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پر بیٹھ جائیں تو دو دو تین تین چاچر گھنٹے بیٹھ جائیں تھکن کا نام نہیں ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے تکلیف ہوگی یہ بڑی غلط حرکت ہے میدانِ معاشر میں سزا اور زلط تو ایک الگ چیز ہے لیکن یہ حسرت بہت بڑی ہوگی کہ باب السلات سے پکارا جائے گا جن کو اللہ نے توفیق دی تھی اپنی ہماقت سے اس موقع کو ضائع کیا وہ اس وقت بہت زیادہ پشتا رہے ہوں گے جسے میں کبھی کبھی مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں کہ کسی یہ اس لیے ہم حصی مثال دیتے ہیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نعمت تقسیم ہو رہی ہے مٹھائی وٹھائی اور کوئی ایک بھائی بہار وہ دیر سے پہنچے پتہ چلا جی مٹھائی تقسیم ہو گئی ختم ہو گئی وہ اس پر بھی صدمہ اور افسوس کرے گا یعنی میرے ایک گلاب جامن نکل گیا اسی طریقے سے اگر کوئی ادارے کے اندر آفر کی جائے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں بونس مل جائے گا کوئی پروہ نہ کرے بعد میں دوسروں کو بونس مل رہا ہو اس کو نہ مل رہا ہو تو بہت زیادہ حسرت محسوس ہوگی تو ایک ہوتا ہے صرف اکیلہ کسی شخص کو کسی کام سے محروم کر دینا دوسرے کوئی نعم نہ مل رہا ہو دوسرا سب کوئی نعم نہ مل رہا ہو لیکن تیسری صورت جو ہے یہ دو تو صورتیں بڑی آسان ہیں کہ انسان کے اوپر کہ تھوڑا سا صدمہ ہوگا لیکن تیسری صورت سب سے زیادہ تکلیف دے ہے کہ سب کوئی نعم مل رہا ہو اور وہ محروم ہو تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اپنے آپ کو بھی ہمیں تیار کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو مرد حضرات سماعات فرما رہے ہیں اپنی ازواج کو اٹھائیں انسفجر کے اندر ان کو دیگر نمازوں کی پیار محبت سے تلقین کریں اگر بہنیں سماعات فرما رہی ہیں اور شوہر کو تاہی کرتا ہے تو بڑے پیار محبت سے شوہر کو بالکل ایسے رازی کریں جسے آپ نے کہیں پکنک پوائنٹ پہ جانا ہو کہیں شاپنگ کرنے جانا ہو کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہو نیا سوٹ لینا ہے شوہر سے پیسے نکلوانے ہیں تو جیسے ہماری بہنیں پھر خوب مہارت تامہ کا مظہرہ کرتی ہیں پیار سے بات کرنا چائے بنا کے لئے آئیں کھانا مٹھائی سامنے رکھ دی شوہر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آج اتنا وی آئی پی پروٹوکول کیسے مل رہا ہے کیا یہ میرا کوئی کمال ہے پھر وہ کہتی ہے نہیں تیرے کمال نہیں زبان سے نہیں کہتی یہ میرا ہی کمال ہے مجھے یہ ضرورت ہے تو یہ جو طریقے کار ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی نفسیات کو اچھا طرح سمجھتی ہے اور پھر اپنے مسائل حل یا اپنا مقصود حاصل کرنے کے لئے اس کو منٹلی طور پر اس طرح راغب کر دیتی ہے کہ وہ خوشدلی سے اس چیز کے لئے راضی ہو جاتا ہے ایسے ہی نماز کی ادائیگی کے لئے گناہوں سے بچنے کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے اچھا رول موڈل بننے کے لئے بھی اس کا ذہن بنائیں یہ بہت ضروری ہے اگلے سرکار نے فرمایا جو شخص مجاہدوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا تو یہ آج کل جہاد چونکہ شرعی جو جہاد ہے وہ اکثر جگہ کہیں پر اب نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب صحابہ کوئی غزوے سے واپس آتے تھے جنگ سے واپس آتے سرکار فرماتے تم جہادِ ازغر سے جہادِ اکبر کی طرف آگئے ہو ازغر کہتے ہیں چھوٹے کو اکبر کہتے ہیں بڑے کو تو صحابہ کرام علیہ مردوان پوچھتے ہیں یہ جہادِ اکبر کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا اس کا مطلب ہے کافر سے لڑنا بھی بہت بڑی بات ہے لیکن ہلکے درجے کا جہاد اپنے نفس سے مقابلہ کرنا بڑا جہاد ہے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ تو جہادِ غالبا جہادِ ازغر کے بارے میں ہوگا کہ جو کافروں سے لڑیں گے ان کو بلائے جائے گا لیکن جو جہادِ اکبر میں مبتلا ہوں گے جنہوں نے اس کا سامنا کیا یعنی نفس سے مقابلہ کیا شیطان سے مقابلہ کیا امید ہے کہ انہیں بھی ایسا مقام دیا جائے گا آگے سرکار نے فرمایا جو روزے داروں میں اسے ہوگا اس کو باب الرعیان سے بلائے جائے گا اس پر ہم نے کلام کیا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمِ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے قصد و ارادے سے کچھ خرچ کرنا یہ ہے صدقہ تو اس کو کہنے ضرور نہیں ہوتی ہم صدقہ دے رہے ہیں بلکہ اگر کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب کے لئے دیتے ہیں کسی کو کسی بھی شکل میں کیش کے شکل میں کھانے کے شکل میں لباس کے شکل میں وہ صدقہ کہلاتا ہے اور اس کے لئے یوں اوپر سے گھمانا بھی کوئی لازم نہیں ہوتا یہ ہماری اپنے چلاکیاں ہیں باقی ویسے آپ نیت کریں اور کسی غریب کو دے دیں صدقہ ہو جائے گا تو یہ صدقہ بھی کبھی کبار ہمیں کرتے رہنا چاہئے اور اس کے لئے پہلے بھی آپ کو ایک ترغیب دی تھی کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ جنگل میں محوے سفر تھا تو اس نے آسمان پر سے ایک آواز سنی کہ اے بادل فلا جگہ جا کے برس جا تو انہوں نے دیکھا اوپر تو ایک بادل چلنے لگا یعنی حاتف غیب سے آواز آئی تھی تو یہ شخص اس بادل کی پیچھے چلے کچھ دور جا کر وہ بادل ایک چٹان پر رک گیا اور اس سے پانی برسنے لگا اور وہ پانی گر کر ایک نالی کسی شکل میں آگے بڑھنے لگا تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے پھر کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ پانی باغ میں داخل ہو گیا اور اس میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس پانی کو مختلف کیاریوں میں بھیج رہا ہے تو آپ گئے آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس برکت سے کس عمل کی وجہ سے نوازا ہے کہ ایک بادل تمہاری خدمت کر رہا ہے اور پانی چل کر تمہارے پاس آرہا اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا تو بتائے کہ یہ یہ صورتحال ہے اس نے کہا جب اللہ نے میرے راست کو ظاہر کر دیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس باغ سے آمدنی ہوتی ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اسی باغ پر لگاتا ہوں ایک اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں اور اپنے ذات پر خرچ کرتا ہوں اور تیسرا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں تو اس لیے یہ اللہ تعالی نے مجھے برکت سے نوازا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اب یہ تو اس شخص پر ظاہر ہو گیا تھا یاد رکھیں جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بے شمار کام بناتا ہے جو بعض وقت ہم پر ظاہر بھی نہیں ہوتے نسال کے طور پر آپ صدقہ کرتے ہیں آپ گھر سے نکلے سوڑیوں کی طرف آ رہے ہیں اپنے کام کاج کی طرف آ رہے ہیں رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو کئی جگہ سخت ترین ایکسیڈنٹ سے بچا دے گا اچھا ہم اسے اپنی مہارت سمجھیں گے دیکھا میں کیسے بچ کے نکل گیا لیکن وہ صدقے کی برکت ہوگی تو یوں ہوتا ہے کہ بیماریوں سے بچا لیتا ہے ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے ناگہانی آفات سے بچا لیتا ہے کوئی گولی چل رہی ہوگی آپ کو نہیں لگے گی کہیں اور چلی جائے گی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی صدقے کی برکت سے محفوظ رکھتا ہے اس کی برکت ہم تک پہنچتی ہے لیکن اس کا انکشاف نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت جو میں نے واقعے بتایا کہ ان پر تو منکشف کر دیا گیا اب صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ پہلے یوں کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدہ ہو جائیں یہ اظہار اپنائیت ہے جب کوئی بزرگ کامل ہو اکمل ہو عالم ہیں صاحب علم ہیں صاحب تقوی ہیں نیک ہیں افریزگار ہیں متقی ہیں اور خصوصا دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہوں جہنم سے بچا رہے ہوں جنت کا راستہ دکھا رہے ہوں ایسوں کی صحبت بہت پیاری چیز ہوتی ہے اور ان پر تو واقعی یہ کہہ دینا کہ میرے ماں باپ پر فدہ ہو جائیں کوئی تاجب خیز بات نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے یعنی یہ جملہ چاہے نہ کہیں لیکن کسی طرح اپنائیت کا اظہار پیار کا اظہار کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا کسی ایک دروازے سے بلانا بھی سعادت ہے اس کے حق میں لیکن کیا ہر دروازے سے سرکار نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ہوں گے اس پر طرف سرام کر چکے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کو مختلف مقامات پر بڑی بڑی ہستیاں بڑی بڑی شخصیت وہ دنیاوی اہدوں کی مثال لے لیں ایک کہے میرے پاس آکے بیٹھ جائیں دوسرا کہے میرے پاس آ جائیں تیسرا تو اس کا مطلب ہے آپ بڑی وی آئی پی شخصیت ہیں کہ ہر بڑی شخصیت آپ کو اپنے طرف بلا رہی ہے تو اس وقت بہت خوشی محسوس ہوگی ایک شخص کو حضہ نفس محسوس ہوگا تو میدان محشر میں جب ہر دروازے سے بلایا جائے گا اس وقت قلب میں خوشی کا عالم کیا ہوگا ہمیں غور کرنا چاہئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین